السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر بار آپ کی معلومات کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں تو چلیے ایک نئی معلومات کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی بہترین اور شاندار ہے تو بس آپ میرے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیے آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک غریب کے بارے میں قصہ بتانے والا ہوں تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بہت ہی زیادہ غریب تھا اور کئی کئی دن تو وہ فاقے میں گزار دیا کرتا تھا ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو قلیم اللہ ہیں آپ تو اللہ سے کلام کرتے ہیں میرا یہ فریاد اب اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے گا میری زندگی کہانے والا سارا رزق مجھے ایک ہی دفعہ تا فرما دیا جائے تاکہ میں خوب اچھی طرح زندگی گزار سکوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا قبول کر لی اور اسے کچھ بھیڑ بکریاں گندم بوریاں اور کچھ چیزیں اتا فرما دی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روزانہ کے کام میں لگ گئے ایک سال یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ پتا تو کروں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی عالی شان گھر بنا ہوا ہے دوستوں اور مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے شاہی دسترخان بچھے ہوئے ہیں سب لوگ کھا پی کر الحمدللہ کہہ کر مزے لے رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے یا اللہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے کچھ دنوں بعد کوہے تور پر اللہ سے ملاقات کے شوق میں چلے گئے اور عرض کیا یا پروردگار عالم آپ نے اس بندے کو جو رزق دیا تھا وہ تو بہت ہی کم تھا مگر آج تو اس کے پاس کئی گناہ زیادہ نعمتیں ہیں اور کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہیں یا اللہ اسے سمجھنے سے میں قاسر ہوں بے شک آپ خوب جانتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ بے شک اگر وہ شخص اس مال کو اپنے ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق بس وہی تھا جو ہم نے اسے دیا تھا میرے اس بندے نے ہمارے ساتھ نفع کی تیارت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ نفع کی تیارت کیا ہوتی ہے رب العالمین نے فرمایا میرے بندے نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا میرے راستے میں خرش کرنے کو اپنا فرض سمجھا غریبوں اور مسکینوں کے لئے دسترخان بچھا دیئے اور میرا یہ دستور ہے جو میری راہ میں ایک روپیہ بھی خرش کرتا ہے میں اس کو اس کے دس گناہ سے زیادہ دیتا ہوں کیونکہ مجھ سے تیارت میں اس بندے کو زیادہ نفع ہو گیا ہے اس لئے اس کے پاس بہت ہی زیادہ مال و دولت ہو گیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری راہ میں ایک روپیہ خرش کرے گا تو میں تمہیں دست گناہ زیادہ عطا کروں گا میں غریبوں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر میں غریبوں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر وہ ایک روپیہ میں لاکھوں کی دعا دیتا ہے وہ ایک روپیہ میں لاکھوں کی دعا دیتا ہے دوستو اس طرح کی اسلامی انفرمیشن کو حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں